ساڑھے نو فیصد ملک آگے لے جانے کے لیے سب نیجی شوپے کے حوالے کرنا ہوگا خیرات سے سکول اور اسپتال چل سکتے ہیں ملک نہیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی نیوز کانفرنس کہا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہ دینے پر تنقید کی جا رہی ہے جب ادارے اربوں کا نقصان کر رہے ہوں تو ریلیف کیسے دیں حکومتی اخراجات میں کم ہی لائیں گے مختف ادارے بند کرنے کی ریپورٹ جلد وزیراعظم کو دیں گے ٹیکس نیک بڑھخائیں گے ٹیک چھوٹ کم کریں گے کراچی اور لاہور ائرپورٹ آؤٹسورس کر رہی ہیں جلد خوش خبری ملے گی نیجی شوپے کے لوگ ڈسکوز کے چیرمن بنیں گے عید الازحہ کا دوسرا روز کراچی سے خیبر گوادر سے کشمیر تک عید کے رنگ سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری شہر شہر اجتماعی قربانیوں کا بھی احتمام کل کے مہمان آج بن گئے میزبان مزیدار پکوان بنیں گے محفلیں سجیں گی دامتیں اڑیں گی خواتین نے باورچی خانے کا محاذ سنبھال لیا انواع اقسام کے خوابوں سے دسترخان سجانے کی تیاریاں کورما کڑاہی نمکین بوٹی مٹن پلاو اور بریانی کی فرمائشیں پوری ہر گھر سے چٹ پٹے خوابوں کی بھینی بھینی مہک آنے لگی رات کو بار بیکیو کی محفلیں سجانے کی بھی پلاننگ تکہ بوٹی سیخ اور گولا کباب کے لیے مسالہ جات ابھی سے لگا دئیے گئے عید کے دوسرے روز کی بچوں کی موج مستی کا سین آن گھومنے پھڑنے کے پروگرام بنا لیے گرمی کے باوجود پارک اور تفریح مقامات پر رش عید پر لاہور کا چڑیا گھر بھی عوام کیلی کھول دیا گیا اسلام آباد کے لیکیو پارک اور دامنے کوہ میں پکنک چاری کراچی میں شہریوں نے ساہل زمندر کا رکھ کر لیا اسلام آباد اور آولپنڈی میں بادل برس پڑے تیز ہوا کے ساتھ بارش موسم خوشکوار ہو گیا میرپور آزاد کشمیر میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش پشاور میں رات گئے گرد چمک کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش گرمی کا زوہ ٹھوٹ گیا آج بھی موسم جزوی اب رالود چھنڈی ہوائیں چلنے لگیں میک میں موسمیات کی خیبر پختنوخہ کے بالائی علاقوں میں بارش کی پیشکوئی چترہ سواد کالام دیر بچکرہ مانسیرہ ایبٹ آباد میں بارش کا امکان آج بالائی پنجاب کیپی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشکوئی لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آندھی اور تیز بارش کا امکان وزیراعظم شہباز شریف کے سیاسی راہنماؤں سے ٹیلیفانک رابطے عید کی مبارک بات دی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال صدر آصیف علی زرداری سے گفتگو میں مل کر کام کرنے کے آزم کا آدھا وزیراعظم کا چیئرمین پیبلز پاٹی بلاول بھٹو زرداری سے بھی رابطہ خالد مقبول صدیقی چودری شجاعت مولانا فضل رحمان عبدالعلیم خان کو فان خالد مقصی اخترمینگل آفتاب شیرپاؤ اور ساجد میر سے بھی رابطہ وزیراعظم کا گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کو بھی ٹیلیفان شہباز شریف کا ملائشن اور کوئیتی ہم منصب قازقستان کے صدر کو ٹیلیفان عید کی مبارک بات دی خطے اور فلسطین سمیت اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال غازہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف کی عسکری قیادت کو بھی عید الازحہ کی مبارک بات چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹیو تینوں سربیسز چیف سے چالے فون اکرافتا وزیراعظم نے کہا قوم وطن کی حفاظت پر معمور افواج کو خراجی تحسین پیش کرتی ہے ہمارے جوان وطن دشمنوں اور دشتگردوں کے ناپاک ازائم کو ناکام بنا رہے ہیں آرمی چیف جنرح آسم منیر کا حاجی پی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کا دورہ عید کا دن جوانوں کے ساتھ گزارا جنرح آسم منیر نے ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی کشمینیوں پر بھارتی ظلموں پر بریت کی شدید مضمت بھارت کا سیاسی ہتھیار بن چکے پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کی حمایت کی کسی بھی اشتہال انگیزی کا فوری اور موسط جواب دیا جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مادر وطن کے دفاق کے لیے جوانوں کے بلند حوث دے اور آزم کو سراحہ شہدہ کے قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا کہا بطور فوجی پیاروں سے دور عید منانے پر فخر محسوس کرتے ہیں ہواب کا مینڈٹ چوری کروانے والے جو ادارے ہیں وہ جو یہ مینڈٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈمیز بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ کا جو اس وقت ملک کو چلانے کا جو نظام کا طریقہ کار ہے وہ پہلے بھی واضح ہوا جو پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا نچوڑ تھا اس نے جس طریقے سے اس ملک کا حال کیا اور جو اس ملک کی عوام کا حال کیا جو اس ملک کی محشت کا حال کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہیں اس وقت ہمارے لیڈر ایمیر خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ جیلی کیسوں کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھانے ہیں اپنا حق لینا جانتے ہیں اب کی بار کشتیاں جلا کر نکلیں گے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی ایک بار پھر گرج برس کہتے ہیں وفاق میں فارم سنتالیس والی حکومت بیٹھی ہوئی ہے مینڈیٹ چوری کروانے والوں کا ملک چلانے کا تریکہ کار درست نہیں سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اصلاح کرنی چاہیے بانی پیچائے کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنے کے لیے کیسز کو آہستہ چلایا جا رہا ہے مگر وہ اپنے نظریے اور تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وفاقی بجٹ، جھوٹ، فراڈ اور قوم کے ساتھ مزاق ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے عید کے بعد فیصلہ کن مارکہ شروع ہوگا مشہور اطلاع کے بھی برسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں سازشی ٹولے کے اقدار کے دن گنے جا چکے ہیں یہ جالی مقدمات کے ذریعے جالی حکومت بچانا جاتے ہیں جالی سلطنت کو زمین بوس کر کے بانی پی ٹی آئی کی رہائی یقینی بنائی جائے گی وزیر اللہ پنجاب مریم نواز سے سپین کے صفی جوز انٹونیو کی ملاقات مریم نواز سے اعزازی خانسر برای سپین جلال صلاح الدین بھی ملے پنجاب اور سپین کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال معامی تعلقات کو مضبوط بنانے کی مشترکہ کاوشوں کو بڑھخانے کی ضرورت پر زور وزیر اللہ مریم نواز نے کہا ٹیکسائل، فوڈ پروسسنگ، زرات اور لائف سٹاک میل سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو محفوظ سرمایہ کاری کے لیے بہترین مخال فراہم کیا جا رہا ہے عید کے دوسرے روز بھی پنجاب بھر میں صفائی مہم، وزیر اللہ مریم نواز کے ہدایت پر راستوں کی دھلائی بھی جاری ارک غلاب پانی میں شامل کر کے چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے لاہور میں علائشیں، سڑکو اور نہر میں پھینکنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور پولیس نے ایک سا دس افراد کو گرفتار کر لیا مقدمات درج وزیر اللہ پنجاب لاہور میں صفائی ستھرائی پر خوش مریم نواز کی الڈیوی ایم سی کو اور اس کی ٹیم کو شاباش کہا علائشیں ٹھکانے لگانے کا جذبہ قابل تعریف ہے خود نگرانی کر رہی ہوں، شکایت پر فوری کاروائی ہوگی غفرت برداشت نہیں، اچھا کام کرنے والوں کو شاباش ملے گی کراچی میں ران روزٹ اور ہنٹر بیر کی دھوم شہری ران روزٹ کرانے پہنچ گئے لوگوں نے ہنٹر بیر کیلئے گوشت کے ڈھیر لگا کیے نمکین ہنٹر بیر کے ساتھ سالم بکرے بھی اس ٹیم کرائے جاتے رہے لاہور میں نائٹ لائن سفاری کے نظارے شہریوں نے رات کے اندھیرے میں افریقی شیروں کی سرگرمیاں دیکھیں لاہور سفاری زو کے جریکٹر کے مطابق افریقی شیر رات کے وقت زیادہ متحرک ہوتے ہیں ملک و قوم کے حفاظت اپنی جان سے بھی عزیز عید الازحاد شہدہ وطن کی قربانیوں کو بھی یاد کرنے کا دن شہدہ کے لوہہکین عید پر اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں بچوں کو اپنے شہید والد کا بغیر عید ادھوری لگتی ہے والدین بیوہ اور بچے اپنے پیاروں کی شہادت پر فخر کرتے ہیں سیاچن میں تیونار پاک فوج کے جوانوں کو سلام عید ہو یا کوئی اور تہوار وطن کی حفاظت سے آگے کچھ نہیں پاک فوج کے جوان سیاچن کی ورف پوچھ پہاروں پر عید مناتے ہیں عید پر سب جوان مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں بھنگڑے ڈالتے ہیں ایک دوسری کو اپنی مرضی کے گانے بھی سناتے ہیں مینہ میں رمی جمرات کا عمل آد بھی جاری حجاج اکرام کی جانب سے کنکریہ مارنے کے بعد خیموں میں قیام دعا توبہ استقفار اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف ادھر مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے حجاج اکرام بارش کے دوران بھی عبادات میں مصروف رہے بیت اللہ کا نیا غلاف تیار قلید بردار کے حوالے کر دیا نائب گوونر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود اور وزیر حج امرا ڈاکٹر توفیق نے بیت اللہ کا نیا غلاف قلید بردار کے حوالے کیا غلاف قعبہ کی تبدیلی کی تقریب یک محرم الحرام کو مناقض ہوگی تی ٹونٹی ورلکم میں بطرین کارکردگی کوچ گیری کرسٹن قومی ٹیم پر برس پڑے کھلاڑیوں کی فٹنس پر سوالات اٹھا دیئے بولے کھلاڑی سکل لیول میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں ہر میچ میں کیچز ڈروپ ہوئے ناکس فٹنس کی وجہ سے کھلاڑی فیلڈنگ میں بھی پیچھے رہ گئے جو سکلز اور فٹنس کو بہتر کرے گا وہی ٹیم میں رہے گا دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو سکلز اور فٹنس کو بہتر کرنا ہوگا ادھر قومی ٹیم فلوریڈا سے براستہ دوائی پاکستان روانہ کھلاڑی کل سوپ پہنچیں گے بابر آزم سمیت چھے کھلاڑی چند روز امریکہ میں ہی رکیں گے محمد آمیر اماد وسیم ہاریس راوف شاداب خان اور آزم خان شامل اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ مرحلے کے لیے لائن اپ مقامل آسٹریلیا، انگلینٹ، بھارس، ساؤت افریقہ سپر ایٹ کھیلیں گے ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، افغانستان اور امریکہ بھی سپر ایٹ میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں آج آرام سپر ایٹ مرحلہ کل سے شروع ہوگا کروپ میچز کے آخری ٹاکری میں ویسٹ انڈیز نے افغانستان کو ایک سو چار رنز سے ہرا دیا اٹھانویں رنز بنانے والے نکلیس پوران من اوپ دی میچ کرار موسیقی